نمازکار باب باب سوگت ہے آپ کا نیوزول انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ پرندیم نشیرما ایک نیزر ڈالتے ہیں پاچ منٹ میں پچیس قبروں پر پردار منطری نائندر موڈی نے ستنطرہ سینانی لالا راجپت رائے کی جہنتی پر انہیں شداجلی ارپت کی ہے پردار منطری نائندر موڈی نے ٹویٹ کیا کہ مہان ستنطرہ سینانی پنجاب کیسری لالا راجپت رائے کو ان کی جنم جہنتی پر کوٹی کوٹی نمائی ٹریکٹر پریٹ کے دوران ہوئی ہنسا کو لے کر کسان سنگٹھن لگاتار بیک فوٹ پر ہے کسان نیتا یودویر سنگ نے ہنسا کو لے کر دلی پولیس سے مافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ اس کے قرآن ہم کافی شرمندہ ہیں کیند گرہ منطی امیشہ نے دلی پولیس کے گھائل جوانوں سے ملاقات کی ہے دلی ہنسہ میں کئی جوان گھائل ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ٹرومی سینٹر میں بھرتی ہے امیشہ نے یہاں پر بھی ان سے ملاقات کی اور ان کا حال چل جانا اور وہیں بھارت میں کورنا ٹکاگرن شروع ہو چکا ہے وہیں دوسرے دیشوں کی مدد کے لیے بھی وہاں بھی ویکسین مہیا کرانے کا کام کیا جا رہا ہے بھارت نے بہرین اور شریلنکا میں کوویٹ شیل ویکسین کی کی بھیجی ہے بھارت نے شریلنکا کو پچاس ہزار چار سو ڈوج کا کنسائنمنٹ اپلپت کر آیا نائی کرشی کانون کے خلاف جاری کسان آندولن کو لے کر دے رات گازی پور بورڈر میں ہنگامیں کی ستیتی بن گئی بھارتی کسان یونین کے پروکتہ راکس ٹکیت کا آروپ ہے کہ پولیس نے رات کو ان کے کیمپ کی بجلی کر دی پریکٹر پریٹ کے دوران ہوئی ہنسا اور بھیڑ کو لال کے لیے تک لے جانے کو لے کر نشانے پر آئے پنجابی ایکٹر دیپ سندھو نے اب صفائی جاری کی ہے دیپ سندھو کی اور سے فیس بک پر ایک ویڈیو ڈالا گیا اور کہا گیا ہے کہ جان بوچ کر ان کو نشانے پر لائے جا رہا ہے کوہرے کا اثر ٹرینوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ویزیبیلٹی اور انک کارنوں کے کارن سترہ ٹرین ہے دیری سے چل رہی ہے اس کی جانکری اتری ریلوے کے مکھے جن سمپرک ادھکاری نے دی موسم بیوہ کے انوصار رازدانی کے نیونٹم تاپمان سامانے سے 5.4 ڈگری کمرہ اور اردکتم تاپمان 21.5 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا مدھر پردیش کے اندور میں پولیس نے نو لوگوں کو دھرم پریورتن کروانے کی کوشش کے آروپ میں گرفتار کیا ہے ان سبی پر حالی میں لاغو ہوئے مدھر پردیش دھرم ستنتہ آدھیادش 2020 کے تیت کاروائی کی گئی تمیلاڈو میں بدماشوں نے ماں اور بیٹی کی ہتھیا کر 17 کلو سونے کے جیور لوٹ لیے اور فرار ہو گئے پولیس کی چھاویماری کے دوران ایک بدماش نے پولیس پر گولی چلا دی اور جواوی کاروائی میں وہ مارا گیا ساتھی پولیس نے دو بدماشوں کو گرفتار کیا سون بھدر میں ایک ٹریلر انینترت ہو کر پکے مکان میں جاگو سا جس کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی ہاتھ سے میں کسی کے حطات ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے فلال پولیس ماملی کی جانچ کر رہی ہے نویڈا کی سٹی ایف اور آگرہ کی تھاناک کھیراغڑ کی پولیس ٹیم نے سائبر تھکو کے ایک ایسے گھروہ کا پکڑا ہے جو تین سو لوگوں کے ساتھ ایک کروڑ روپے کی تھگی کر چکا ہے آروپیوں کے پاس ایک لیپ ٹاپ ایک سکورپیو ایک ہونڈا سٹی کار چھے لاکھ روپے نگت اور پندرہ ڈائریا جبت کی ممبئی میں میرہ روڈ اس تیت جویلری شاپ کو دن دہاڑے لوٹنے والے گھروہ کا سرگنا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پکڑا گیا یوپی ایسٹی ایف نے انہیں گرفتار کر لوٹا ہوا مال بھی جبت کر لیا ہے دہرادون میں پروپٹی ڈیلر راجو باکسر کی دو بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی باکسر کو دو گولی لگی جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے پولیس نے شف کو پوسٹ مارٹم کی لیے بیجا بدماشوں کی تلاش شروع کی دہرادون میں نکھا کے بعد دس لاکھ روپے نہیں ملے تو پتی نے پتنی کو تین تلاش دے دیا مہیلہ نے پولیس نے شکایت کیے جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ہے فرار آروپی کی تلاش کی جاری ہے اور وہیں پانیپت میں ایک نجی اسپتال میں بلڈ پریشر کی شکایت پر بھرتی کرائی گئی 19 ورش ایک یووٹی کے ساتھ اسپتال کے ہی دو وائٹ بوئی نے دشکرم کی واردات کو انجام دیا ہے جس کے بعد پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کٹا پولیس نے مقدمہ درچ کیا ہے آروپیوں کی تلاش کی جاری ہے امبیٹکر نگر میں پولیس اور بدماشوں کی بیچ مدبیڑ ہو گئی ہے پولیس نے مدبیڑ میں تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے بدماشوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں ایک سپائی کے گھائل ہونے کی خبر سامنے آئی ہے جبکہ ایک بدماش کو بھی پولیس کی گولی لگی کشی نگر میں ہوئی فائرنگ میں تین یوک گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں انہیں گورکپور میڈیکل کالج میں بھرتی کرائے گیا ہے گھٹنا کے بعد گرامینوں نے حملہ وراؤ کو پکڑ لیا پولیس نے بدماشوں کو گرفتار کیا ہے آگے کی کاروائی شروع کی راجستان کے ٹونک میتے جرفتار ٹریلر نے ایک جیب کو ٹکر مار دی ہاتھ سے میں کل آٹھ لوگ کی موت ہو گئی ہے وہیں بتایا جا رہا ہے کہ چھے لوگ جو مرتک ہیں وہ ایک ہی پریوار کے ہیں جس کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی پولیس نے شوہ کو پوس مارٹم کیلئے بھیجوا دیا ہے آگے کی جانچ پر تال کی جاری ہے باگی شوہر میں ایک یوک نے نو ورشی بالک کی کرکٹ کے بلے سے پیٹ پیٹ کر ہتھیا کر دی گرامینوں کی سوچنا کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کیا باگ پت میں ایک گاؤ میں ایک یوک کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی ہے ادھر گھٹنا کی جانکاری لگنے پر پولیس پہنچی ہے شوہ کو پوس مارٹم کیلئے بھیجوایا پولیس تفتیش مجھوٹی ماؤ میں ایک گرامین کے گھر کے پریسر میں بنے کوئے میں ورد کا شوہر ملا ہے جس کے بعد علاقے میں ہرکم پہ مچ گیا سوچنا ملنے پر پولیس پہنچی ہے شوہر کو باہر نکلوائے گیا پوس مارٹم کیلئے بھیجا گیا ہے فلال پولیس گرامینوں سے پوستاج کر رہی ہے ہولی ووڈ کے مہانائک امیتہ بچن کے پاس عمر کے اس پڑاک پر بھی پروجیکٹ کی کوئی کمی نہیں ہے نئے پروجیکٹ کے چلتے امیتہ بچن نے تصویر ساجہ کی ہے اور لکھا نئی فلم کا پہلا دن اور حالت خراب تناف کی آشنکہ فوجی ایک نیا موبائل گیم ہے جس کو بھارت میں 26 جنوالی کو لانچ کیا گیا اس گیم کو اتنا پاپولیٹی مل رہی ہے کی لانچ کی بعد سے اب تک 50 لاکھ سے زیادہ بار ڈاؤنوڈ کیا جا چکا ہے فلال 5 منٹ 25 خبروں میں صرف اتنا ہی بنے رہی ہے نیوزول انڈیا کے ساتھ نمسکار